السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ دیکھیں آج صبح موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے اور یہ میرا پلانٹ ہے اس کو میں آپ پین پانی دینے کے لیے آئی تھی اس میں اتنے خوبصورت پھول لگے ہوئے دیکھیں ان کے کلر کتنا خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں آج میں اور میرا بیٹا بلکل تیار ہیں آج ہم لوگ جا رہے ہیں گروسٹری شاپنگ کے لیے رمضان کی اور اب بس ہم نکلنے والے ہیں اور یہ اپنے بیبی بینگ میں بھی سیٹ ہو چکے ہیں تو چلے چلتے ہیں بہت گرمی تھی آج دو بھی بہت زیادہ تھی لیکن رمضان کے لیے چیزیں بھی لینی تھی ہم ایکچلی اپنی شاپنگ کے لیے تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے تو اسی وجہ سے ہم یہ بس رمضان سے ایک دن پہلے شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں یہ ولوگ بھی میں نے شوٹ کر لیا تھا لیکن میں ڈال نہیں پائی کیونکہ میں لائف اتنی بیزی ہو جاتی ہے اتنے کام ہوتے ہیں آپ کو کہ کبھی کبھی ان چیزوں کے لیے وقت ملتا ہی نہیں ہے لیکن میں نے سوچ ہے کیوں نہ آج میں ہی ولوگ بھی ڈال دوں اور یہ اب ہم میٹرو آ چکے ہیں تو چلیں میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلتے ہیں اور ہم شاپنگ کے لیے گھر سے آج جلدی نکل آئے تھے کیونکہ صبح کا ٹائم اچھا ہوتا ہے اس ٹائم رش بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اور رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہر کوئی شاپنگ کرنے کی لیے آتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ صبح آجائے جائے اور شکر ہے کتنا رش نہیں تھا ہم نے آرام سے اپنی شاپنگ کی رمضان کے حوالے سے یہاں پہ کافی ساری ڈیلز بھی چل رہی تھیں اور کافی سارا سمان ان کو نے رمضان کے حوالے سے رکھا ہوا تھا جیسے آپ یہ خجورے دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہر جگہ تھی موسیقی ساری شاپنگ کنکلیٹ ہو چکی ہے ویسے ہم چیک آؤٹ کروا رہے ہیں اور ابھی گھر جا کے ہمیں بہت سارا کام بھی کرنا تھا آج ہم نے رمضان کی ساری تیاری کرنی تھی ساری ڈیشیں بھی بنانی تھی تو آگے ولوگ میں چل کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اور شاپنگ کرتے کرتے ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا اور دوپیر بھی ہو گئی اب ہم کچھ ہلکی ہلکی جو ہمیں بھوک لگ رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں نیچے ریسٹرون میں کچھ کانے کے لیے آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے چھوٹے سے بیٹو صاحب تو سو بھی گئے موسیقی یہ ان کی چنہ چاٹ اور گول کپے بہت فیمس ہیں یہاں کے تو ہم نے آج یہ آرڈر کیا اور بس اب ہم جلدی جلدی کھا رہے ہیں کھانے میں وایسے چنہ چاٹ واقعی بہت مزی کی تھی موسیقی اور یہ ہم گھر آ چکے تھے تو ہمیں جلدی جلدی سارے ویشٹیبلز کی کٹنگ کر رہی تھی کیونکہ میں نے ابھی رات میں ہم نے سارے رولز بنانے تھے اور سارے چیزیں بنانی تھی صبح سہری کے لیے بھی اور افتادی کے لیے بھی اور یہ دیکھیں چکن رول میں جتنی سپائسز دلنی ہیں میں نے نکال لیا ہے اس میں آپ کو بلیک پیپر کٹا ہوا زیرہ نمک کٹیوی لال مرچے چکن پاوڈر یہ سب جائے گا اور یہ ویشٹیبلز جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اور یہ دیکھیں اب میں نے اس میں چکن ڈال دی تھی پہلے اور سارے سپائسز اور ویشٹیبلز ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کو بس تھوڑے دیر اور پکائیں گے اور یہ اتیار ہو جائے گا اور یہاں پہ میں رول بنا رہی ہوں رول بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے آپ نے یہ فیلنگ اس طرح اس کے اوپر رکھ دینی ہے آپ نے اس کو کنارے سے اس طرح فول کرنا ہے اس کو ٹائٹ سا فول کرنا ہے تاکہ اس میں ائر نہ جائے اس طرح آپ کے رول جو ہیں وہ خراب ہو سکتے اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے اس کی جو کنارے ہیں ان کے اس کے جو یہ کورنرز ہیں ان کو اس طرح بین کر رہے ہیں اور موڑ دیں یہ بہت ہی ایزی ہے بس آپ کو پہلی دفعہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن پھر جب آپ ایک دفعہ بنا لیں تو آپ بہت ہی ایزی لی یہ رول بنا سکتے ہیں اور بس اب یہ اینڈ میں ہم اس کے ہلکا سا یہ میدے کا میں نے مکشر بنایا ہوا یہ لگائیں گے اور آپ کے رول کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ رول بن گیا ہے اسی طرح میں نے یہ سارے رول بنا لی ہے اور یہ دیکھیں کہ ہم نے فروزن پراتاز بھی بنا لی ہے اور رول بھی بنا لی ہے اور آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا پلیز مجھے کمن سیکشن میں بتائیے اور میں آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکات دیتی ہوں اور پلیز اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ